یہ کہانی ایک ایسے لڑکے کی ہے جو اپنی بھابی کے ساتھ گپا گپ کرنے کی پلاننگ کرتا ہے پھر نہ صرف وہ اس کے ساتھ گپا گپ کرتا ہے بلکہ وہ اسے پریگنٹ بھی کر دیتا ہے یہ سب کرنے کے پیچھے اس کا ایک عجیب سا بدلہ شامل ہوتا ہے جو وہ اپنے بھائی سے لینا چاہتا تھا تو مووی کی شروعات میں ہمیں ایک کپل زوئی اور اس کا حضبنڈ اگنازیو دکھائے جاتے ہیں زوئی اپنے حضبن اگنازیو سے بہت پیار کرتی ہے مگر اگنازیو سے اس دواجی خوشی نہیں دے پا رہا تھا آج جب وہ دونوں چرچ جاتے ہیں تو پادری کے ساتھ ہونے والی ڈسکشن سے پتا چلتا ہے کہ وہ دونوں بچے کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں مگر انہیں کوئی بھی ریزلٹ نہیں مل رہا اگنازیو کا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے جس کا نام گنجالو ہے زوئی چرچ سے سیدھا اسی کے پاس جاتی ہے گنجالو ایک پینٹر ہے اور ساتھ ہی وہ ایک تھرکی لڑکا ہے مگر زوئی اسے اپنا چھوٹا بھائی بانتی ہے دراصل زوئی کو گھر میں لگانے کے لیے ایک پینٹنگ کی ضرورت تھی اور وہ گنجالو کے پاس ایک پینٹنگ ریدنے کے لیے آئی تھی پھر زوئی اسے ایک پینٹنگ رید کر گھر لے آتی ہے اگنازیو اس پینٹنگ کو دیکھ کر زوئی سے پوچھتا ہے کہ کیا گنجالو نے تم سے اس پینٹنگ کے لیے پیسے لیے ہیں تو زوئی ہاں بولتی ہے اس پر اگنازیو گصہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اسے تم سے اس پینٹنگ کے لیے پیسے نہیں لینے چاہیے تھے کیونکہ میں اسے ہر مہینے پیسے دیتا ہوں یہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ کسی وجہ سے وہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں اگلے دن زوئی پھر سے گنجالو کے گھر جاتی ہے جہاں گنجالو اس کا فوٹو شوٹ کرنے لگتا ہے اسی فوٹو شوٹ کے دران جب زوئی بیڈ پر لیٹتی ہے تو گلتی سے اس کا فون اگنازیو کو لگ جاتا ہے اگنازیو اس کول کو ٹینڈ کر کر ان دونوں کی باتیں سننے لگتا ہے اسی دران زوئی گنجالو سے اپنی سیکس لائف پر بات کرنے لگتی ہے وہ بتاتی ہے کہ ان کی سیکس لائف بہت پکواس ہے وہ اور اگنازیو ہفتے میں صرف ایک بار ہی انٹی میٹ ہوتے ہیں یہ ساری باتیں کول پر اگنازیو بھی سن لیتا ہے اور وہ گسے میں گنجالو کی پینٹنگ بھی پول میں پھینک دیتا ہے اگلے دن جب زوئی پول میں سویمنگ کرنے جاتی ہے تو اسے وہ پینٹنگ پول میں دیکھتی ہے دراصل اسے کوئی بھی اندازہ نہیں تھا کہ اگنازیو نے اس کی اور گنجالو کی باتوں کو کول پر سن لیا تھا وہ منٹلی ڈسٹرب ہو کر ساری باتیں جا کر گنجالو کو بتاتی ہے گنجالو کہتا ہے کہ دراصل اس کا بھائی اس سے بہت جلتا ہے اس لیے اس نے ایسا کیا ہوگا پھر جب زوئی گھر جانے کے لیے اٹھتی ہے تو گنجالو اسے اپنے گھر پر رکنے کی اوفر کرتا ہے اور راز زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی مان جاتی ہے پھر اگلی صبح جب وہ اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ گنجالو بھی اس کے ساتھ سویا ہوا ہے یہ اسے عجیب لگتا ہے مگر وہ اسے اگنور کر کے گھر واپس آ جاتی ہے گھر آنے پر اسے اگنازیو ملتا ہے تو وہ اس سے پوچھتی ہے کہ اس نے وہ پینٹنگ کیوں خراب کر دی اگنازیو جھوٹ بولتا ہے کہ اسے گھسہ آ گیا تھا کیونکہ گنجالو نے تم سے اس کے لیے پیسے لیے تھے اگلے سین میں ہم گنجالو کو اس کی گھر فرنڈ ٹینہ کے ساتھ دیکھتے ہیں ٹینہ اس سے شادی کا پوچھتی ہے گنجالو کہتا ہے کہ وہ اس سے کبھی بھی شادی نہیں کرے گا اس سے ہم ابزرپ کرتے ہیں کہ گنجالو ایک پلے بوائے ہے وہ بس لڑکیوں کے مزے لیتا ہے اس نے اس لڑکی کی کلی کو بھی پھول بنا کر اسے چھوڑ دیا تھا تو وہ لڑکی اسے میڈل فنگر دکھا کر گھسے میں وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد وہ زوئی کو کول کر کے گھر بلاتا ہے اور زوئی کو بتاتا ہے کہ مجھے تم پر بہت پہلے سے کرش ہے یہ بول کر وہ اسے کس کرنے لگتا ہے یہ سب ہونے کے بعد زوئی کو گلٹی فیل ہونے لگتا ہے تو وہ یہ ساری بات نے ایک گے فرینڈ بوریس کو بتاتی ہے اس پر بوریس اسے بتاتا ہے کہ اگر اس کا حزبنڈ اسے خوش نہیں کر پاتا تو اسے پورا حق ہے کہ وہ اپنی خوشی باہر ڈھونڈے اسی رات وہ اگنازیوں کو گپا گپ کرنے کا پولتی ہے تاکہ ایک ننہ منہ بچہ ان کی گود میں آ جائے مگر اگنازیوں سے اگنور کرتے ہوئے بولتا ہے کہ وہ سونے جا رہا ہے کیونکہ کل صبح اسے آفیس کے کام کو لے کر دو دن کے لیے سٹی سے باہر جانا ہے اور پھر اگلی صبح اگنازیوں تیار ہو کر چلا جاتا ہے اس کے بعد زوئی گنجالوں کو گھر بلاتی ہے اور ساتھ ہی اپنی میڈ کو بھی دو دن کے لیے چھٹی پر بھیج دیتی ہے تاکہ وہ اگلے دو دن گنجالوں کے ساتھ آرام سے سپینڈ کر پائے پھر اسی رات گنجالوں اس سے ملنے آتا ہے جب گنجالوں اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے تو زوئی اس سے رزیسٹ کرتی ہے تب ہی اسے اگنازیوں کی کول آتی ہے جو کہ شہر سے باہر گیا ہوا تھا اور کول کٹ ہونے پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگنازیوں بھی اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ ہوتل روم میں کوئی اور بھی تھا مطلب اگنازیوں بھی زوئی کے ساتھ چیٹ کر رہا ہے اور اس کا بھی کسی اور کے ساتھ افیر چڑھ رہا تھا ادھر زوئی اور گنجالوں ایک ساتھ ڈینر کرتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتے ہیں اور پھر ڈینر کے بعد زوئی اسے آج رات اپنے ساتھ رکنے کا بھوگ دی ہے پھر رات میں وہ دونوں خوب مزے کرتے ہیں اور انٹی میٹ ہوتے ہیں جب زوئی مزے کر کے سو جاتا تو رات میں گنجالوں اگنازیوں کے پول میں ٹولیٹ کرتا ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ اپنے بھائی سے کتنی نفرت کرتا ہے اور اس نے زوئی سے ریلیشنشیپ بھی اپنے بھائی کی نفرت میں بنایا تھا تاکہ وہ اس کو شرمندہ کر سکے اگلے دن وہ زوئی کو بنا بتائے وہاں سے چلا جاتا ہے جو کہ زوئی کو بہت برا لگتا ہے اور ساتھ ہی اسے یہ سوچ کر بہت گلٹی فیل ہونے لگتا ہے کہ اس نے اپنے ہزبن کو چیٹ کیا ہے اس لئے وہ یہ ساری بات بورس کو بتاتی ہے مگر بورس کہتا ہے کہ اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا بلکہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے اس کے بعد جب وہ یوگا کلاس میں تھی تو گنجالو اسے کول کر کے ہوتل میں آنے کو بولتا ہے جہاں وہ دونوں دوبارہ سے انٹی میٹ ہوتے ہیں ایک دن زوئی اپنے ہزبن اگنازیو کے ساتھ انٹی میٹ ہونا چاہتی ہے مگر وہ یہ بول کر منا کر دیتا ہے کہ آج سیچرڈے نہیں ہے دراصل وہ دونوں سیچرڈے والے دن ہی انٹی میٹ ہوتے ہیں کچھ دن بعد جب زوئی اور گنجالو اکیلے ہوتے ہیں تو زوئی اسے بتاتی ہے کہ اگنازیو کو فیزیکل ہونے میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے یہ سنکر گنجالو کہتا ہے کہ شاید وہ گے ہیں اور اسے لڑکے زیادہ اچھے لگتے ہیں یہ سنکر زوئی کو بھی ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے اور وہ اس بارے میں بوریس سے پوچھتی ہے کیونکہ بوریس بھی گے ہے تو اسے اس بارے میں زیادہ پتا ہوگا مگر بوریس اسے کہتا ہے کہ اسے نہیں لگتا کہ اگنازیو گے ہے اس بات سے جب اس کی تسلی نہیں ہوتی تو رات میں سیدھا وہ اگنازیو سے پوچھ لیتی ہے اگنازیو اس بات پر زیادہ کچھ ریاکٹ نہیں کرتا اور وہ زوئی کو منع کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں گے نہیں ہوں مگر زوئی کو اگنازیو کی بات پر یقین نہیں آتا تو اسی رات زوئی اگنازیو کے لیے ایک لیٹر لکھتی ہے جس میں اس نے لکھا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم گے ہو اس لیے مزید میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی اور پھر اگلی زباب گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے اگنازیو کو اس بات سے بہت برا لگتا ہے تو وہ گنجالوں کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ آخر گنجالوں اگنازیو سے اتنے نفرت کیوں کرتا ہے دراصل جب وہ چھوٹا تھا تو اگنازیو سے فیزیکلی حیرس کیا کرتا تھا اور اب وہ اپنے ساتھ ہوئی حیرسمنٹ کا بتلا لے رہا تھا مطلب اگنازیو سچ میں گے ہے دوسری طرف زوئی نے ہوتل میں ایک روم لے کر وہاں رہنا شروع کر دیا تھا اور جب اگنازیو گھر میں اکیلا رہ جاتا ہے تو وہ پریشان رہنے لگتا ہے پھر ایک دن وہ کسی بزنس میٹنگ کے لیے ایک ہوتل میں جاتا ہے تو وہیں اسے گنجالوں نظر آتا ہے اگنازیو چپ چاپ اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ گنجالوں ہوتل کے کمرے میں جاتا ہے اور زوئی اس کمرے میں پہلے سے مجود ہوتی ہے وہ چھپ کر ان کی باتیں سننے لگتا ہے زوئی گنجالوں کو بتاتی ہے کہ وہ پریگنٹ ہے اور یہ بچہ تمہارا ہے گنجالوں زوئی کو ابورشن کرانے کا بولتا ہے مگر زوئی ابورشن نہیں کروانا چاہتی تھی کیونکہ اسے پہلے سے یہ ایک بچہ چاہیے تھا اسی لئے گنجالوں جاتے ہوئے اسے کہتا ہے کہ مجھ سے دوبارہ ملنے کی کوشش مت کرنا اب زوئی بہت اکیلی پڑ جاتی ہے اسی لئے وہ ابورشن کرانے کا سوچنے لگتی ہے وہ اس بارے میں اپنے ڈوکٹر سے بھی بات کر لیتی ہے مگر دوسری طرف اگنازیو کو گھر کے پول سے زوئی کا موبائل ملتا ہے جو کہ خراب ہو چکا تھا تو وہ زوئی کو ایک نیا موبائل گفٹ کرتا ہے جس سے زوئی اگنازیو کو کول کر کے اس سے بات کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ اس کے پیڑ میں گنجالوں کا بچہ ہے جسے وہ ضائع نہیں کرنا چاہتی پھر کچھ دیر بعد اگنازیو ہوتل میں زوئی سے ملنے آتا ہے وہ زوئی کو بتاتا ہے کہ میں ابھی بھی تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور میں اس بچے کو اپنانے کے لیے بھی تیار ہوں ساتھ ہی وہ اپنا یہ سیکرٹ بھی زوئی کو بتا دیتا ہے کہ وہ گے ہے لیکن اب زوئی کو اس بات سے زیادہ فرق نہیں پڑتا وہ اپنے بچے کے لیے اگنازیو کے ساتھ کمپرومائز کرنے کو تیار ہو جاتی ہے اور پھر دونوں ساتھ رہنے لگتے ہیں کچھ مہینے گزرتے ہیں اور زوئی ایک بچے کو جنم دیتی ہے وہ اس کی فوٹو گنجالو کو بھی بھیجتی ہے مگر گنجالو اب ایک دوسری لڑکی کے ساتھ تھا لاسین میں زوئی کو اگنازیو اور اس کے بچے کے ساتھ خوش دکھایا جاتا ہے اور کچھ اسی طرح یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے